بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد فہیم پاکستان تحریک انصاف یہ ایک جماعت ایسی تصور کی جاتی ہے جو نوجوانوں کو جو خواتین کو اور زیادہ تر یوت کے اوپر فوکس کرتی ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس بار پاکستان تحریک انصاف نے یہ ثابت بھی کیا ہے اگر جائزہ لیا جائے تو خیبر پختنخواہ سے صرف دو خواتین اور تقریبا سات نوجوان کامیاب ہوئے ہیں اور ان سب کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے دو خواتین سوریہ بی بی پی کے ون چترال سے پی ٹی آئی نے انہیں کامیاب کرایا ہے اور شاندانہ گلزار این اے تھرٹی پشاور سے وہ کامیاب ہوئی ہیں یہ دونوں خواتین پاکستان تحریک انصاف سے ہیں نوجوانوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے خیبر پختنخواہ کا حلقہ پی کے تریاسی مینہ خان پی کے ستر خیبر سے سحیل آفریدی پی کے بہانوے سے شفی اللہ پی کے ستتر سے شفیق شیر آفریدی اور اسی طرح پی کے انتالیس سے اکرام اللہ غازی اور این اے تینتیس سے شاہ احد یہ تمام یوت کے نوجوان ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ سامنے آئے اور کامیاب ہوئے یہ لوگ ہیں کون تھوڑا سے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے مینہ خان آفریدی مینہ خان آفریدی کا تعلق پشاور اور خیبر سے ہی ہے آفریدی ہیں وہ پشاور میں ہی بسے ہوئے ہیں اور دو ہزار چھے میں مینہ خان آفریدی نے مراد سعید کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف کے سٹوڈنٹ ونگ انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی اس کے بعد وہ انہی کے ساتھ تھے وہ صدر تھے پھر یہ صدر بنے اور پھر اسی طرح پارٹی کو آگے بڑھاتے گئے دو ہزار پندرہ میں وہ پہلی مرتبہ بلدیاتی کونسل پشاور کی زلی کونسل کے ممبر بنے تھے اور اس بار انہیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیا گیا پی کے تریاسی سے جہاں انہوں نے اٹھتیس ہزار ایک سو سترہ ووٹ لے کے کامیابی حاصل کی انہوں نے شکست دی سمر حارون بلور کو جنہوں نے تینتیس ہزار پانچ سو ووٹ لے تھے ساتھ ہی خیبر میں سہیل آفریدی ایک بہت بڑی جگہ پہ انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے ایک انتہائی مشکل انتخاب تھا پی کے ستر پر وہ بھی انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کے بانی ممبر ہیں انہوں نے ہی انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی مراد سعیب اور مینہ خان کے ساتھ اور سبائی صدر انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن بھی انہوں نے کام کیا ہے وہ یوت ونگ کے بھی سبائی صدر ہیں اس وقت اور ساتھ ہی انہوں نے جب انتخاب ہوا تو اکتیس ہزار چھ سو انچاس ووٹ لیے بلاول آفریدی جو ان کے مدے مقابل تھے انہوں نے صرف سات ہزار چار سو ایک ووٹ لیے ہیں کوہات سے شفی جان شفی جان کی ایک تاریخ بڑی ہے ان کے والد نے جب پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی جاری تھی اس وقت سے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور شفی جان بھی انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن بھی اس کا حصہ رہے ہیں یوت کے مرکزی نائب صدر رہے ہیں اور ساتھ ہی جب دو ہزار اکیس میں بلدیاتی انتخاب ہو رہا تھا اور انہیں نظرانداز کر دیا گیا تھا تو یہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہوئے تھے اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر سے زیادہ ووٹ انہوں نے لیے اس بار پی کے بانوے کوہات پہ انہیں ٹکٹ جاری کیا گیا دو سو چوون ووٹ لیے ان کے مدے مقابل ان کے پارٹی کے پرانے ساتھی اور اس بار پی ٹی آئی پارلیمنٹ ایجن کے امیدوار زیادہ بنگش تھے انہوں نے صرف تیرہ ہزار چھ سو نو ووٹ لیے پشاور کا حلقہ پی کے ستتر ینگ لڑکا اور شیر علی آفریدی اس نے بتایا کہ وہ کتنا اہم ہے اس پارٹی کے لیے بھی اور اس خطے کے لیے بھی شیر علی آفریدی بھی ٹیکنیکل کالج پشاور میں وہ وہاں پہ انصاف فرن فیڈریشن کے جنرل سیکٹری کے عہدے پہ کام کر چکے ہیں یوت ونگ کے مرکزی نائب صدر کے عہدے پر کام کر رہے ہیں اس وقت شیر علی آفریدی نے بھی یہاں پہ ایک ایکسٹینسیو کمپین کی اور شاندانہ کی کامیابی میں ان کا بڑا اہم قیادار رہا ہے انہوں نے تیس ہزار پانچ سو چوالیس ووٹ لیے ہیں صفت اللہ صاحب صرف اور صرف سات ہزار چھ سو پاندرہ ووٹ لے سکے اکرام اللہ غازی مانصرہ ہزارہ ڈیویجن سے یہ واحد نوجوان ہے جو کامیاب ہوا ہے اکرام اللہ غازی بھی یہاں پہ انصاف فرن فیڈریشن کے ممبر رہے ہیں اور ہزارہ ڈیویجن کے یہ صدر رہے ہیں انصاف فرن فیڈریشن ہزارہ کے صدر رہے ہیں اکرام اللہ غازی وہ اس وقت جو انصاف کا یوت ونگ ہے انصاف یوت ونگ اس کے صوبائی ڈیپٹی جنرل سیکرٹری کے عہدے پہ کام کر رہے ہیں انہوں نے پی کے امتالیس مانصرہ سے تئیس ہزار آٹھ سو تریپن ووٹ لیے اور ان کے مدد مقابل مسلم لیگ نون کے محمد عارف نے انیس ہزار تین سو اکتیس ووٹ لیے ہیں ایک اچانک سرپرائز اور بڑی بات بھی ظاہری بات ہے ایک نوجوان لیڈر کیلئے کیا ہوگا کہ وہ اپنے سے زیادہ عمر کی کیریئر رکھنے والے بندے کو شکست دے یعنی یہ نہیں کہ خٹک صاحب کی عمر کتنی ہے بلکہ ان کا کیریئر بھی اس وقت شاہ اہد کی عمر سے زیادہ ہے شاہ اہد سید شاہ اہد علی شاہ نے ایک کامیاب کمپین کی اور این اے تین تیس سے وہ کامیاب ہوئے پرویس خٹک صاحب کو انہوں نے شکست دی سید شاہ اہد علی شاہ انہوں نے ترینوے ہزار بہت بڑا فگر ہے ترینوے ہزار چار سو انتیس ووٹ لیے اور خٹک صاحب جو کہ پانچھے دفعہ سبائی وزیر رہے وزیر اعلیٰ رہے وزیر دفاع رہے انہوں نے چھبیس ہزار پانچ سو چورتر ووٹ لیے ہیں سید شاہ اہد علی شاہ یہ بھی انسافرن فیڈریشن کے ممبر رہے ہیں اور دو ہزار آٹھ سے یہ آئی ایس ایف کے ساتھ تھے پشاور کی ذریعی یونیورسٹی میں یہ وہاں پہ جنرل سیکٹری کے طور پہ کام کر رہے تھے اور اس وقت وہ پی ٹی آئی کے جنرل سیکٹری ہیں ظلہ نوشہرہ کے لیے یہ کوئی واحد پہلی بار نہیں ہے کتنے بہت سرے لوگ سامنے آئے ہیں اگر ہم انسافرن فیڈریشن کی بات کرتے ہیں تو انسافرن فیڈریشن ہی سے ہمیں وفاقی وزیر دو مرتبہ منتخب ہونے والے رکنے قومی اسمبلی جو مراد سعید ہیں وہ بھی آئی ایس ایس سے ہی آئے ہیں اس کے بعد اس مرتبہ مسلسل دوسری بار کامیاب ہونے والے شاید خٹک صاحب وہ بھی انسافرن فیڈریشن کے صوبائی صدر رہے ہیں اور تھوڑا مشکل رہا ہارڈ رکھ رہا علامہ اقبال جو کہ ابھی ریسنٹلی ہی انہوں نے یہ عہدہ چھوڑا ہے وہ صوبائی صدر ہے آئی ایس 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 کے وہ شمالی وزیرستان سے ہار گئے ہیں علامہ اقبال ہار گئے اور اقبال وزیر جو ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ ایس سے جیتے ہیں آئی ایس ایف کے اور بھی نوجوانوں کو پی ٹی آئی نے موقع دیا ہے اس میں حفیظ الرحمان اس وقت پشاور کی تحصیل حسن خیل کے چیئرمن ہے انام اللہ چیئرمن ہے مطرہ تحصیل کے تیکنیکل کالج کے صدر تھے یہ جنید رشید ککی تحصیل ہے بنو کی اس کے چیئرمن ہے آسیم شعیب وہ اس وقت لور دیر کی تحصیل ہے بلامبٹ اس کے چیئرمن ہے تو انصاف سٹوئنٹ فیڈریشن جو ہے وہ ایک انتہائی قلیدی کردار ادا کر رہا ہے پی ٹی آئی کو لیڈرشپ کی فراہمی میں اور یہ جو اب نئے ممبران آئے ہیں پرانے ممبران بھی ہیں یوت کی اصل ریپیزنٹیشن یہی سے ہو رہی ہے کہ انہیں ٹکٹ بھی دیا جا رہا ہے اور وہاں سے ٹکٹ دیا جاسا ہے وہ جیت رہے ہیں تو دو خواتین دو ہی خواتین منتخب ہوئی ہیں اس پورے صوبے سے دونوں کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور چھے ممبران جو یوت کے ہیں منتخب ہوئے ہیں ان چھے کے چھے کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے اور وہ چھے کے چھے آئی ایس ایف کی طرف سے ہی سامنے آئے ہیں تو یہ آٹھ ممبران جن میں سے دو قومی اور چھے صوبائی سمبلی میں ہوں گے یہ کریڈٹ بھی پی ٹی آئی کو جائے گا